بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی محفل کے پیارے دوستوں السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ بیان کروں گا کہ کیس طرح ایک ظالم بادشاہ اللہ کا ولی بن گیا دوستوں ایک مرتبہ ایک ظالم بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروایا کہ مجھے کوئی شخص ایسی بات بتائے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہ کبھی سنی ہو نہ سیکھی ہو اگر کوئی شخص ایسی بات بتا دے تو میں اسے مالا مال کر دوں گا میں اس کے گھر کو سونے سے بھر دوں گا مختلف قسم کے عالم اور حکیم بادشاہ کو بہت سی علمی باتیں بتاتے رہے لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا تو دوستوں آخر کار ایک جنگل سے ایک ضعیف بادشاہ کے محل میں آیا اور کہنے لگا اے بادشاہ میں تمہیں زندگی کا راز بتانے والا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے بادشاہ نے کہا بولو تمہاری کیا شرط ہے مجھے تمہاری تمام شرائط قبول ہیں اس ضعیف نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ دولت نہ پیسہ نہ مرتبہ بس میں تمہیں ایک تعویز لکھ کر دوں گا اور اس تعویز کو اپنے تاج میں چھپا دینا ضعیف کہنے لگا اے بادشاہ یاد رکھنا بہت جلد تم پر ایک ایسا وقت نازل ہوگا کہ تم مصیبتوں اور پرشانیوں میں مبتلا ہوگے اور تب تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا تو اس وقت میرا یہ تعویز اپنے تاج سے نکال کر پڑنا تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ وقت آنے سے پہلے یہ تعویز ہرگز نہ پڑنا بس تو بادشاہ نے ضعیف کی شرط مان لی اور اس ضعیف نے تعویز لکھ کر بادشاہ کو دے دیا اور بادشاہ نے اپنے تاج میں چھپا لیا کچھ ہی وقت گزرا کہ ساتھ والے ملک نے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا اور بادشاہ لرتے لرتے اپنی فوج سے جدا ہو گیا اور ایک گار میں چھپ گیا باہر لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ بادشاہ مر گیا ہے اب دوسرے ملک کا بادشاہ یہاں حکومت کرے گا اور دوسری طرف بادشاہ گار میں روتا رہا پریشانی کی حالت میں سوچتا رہا کہ کچھ ہی دن قبل میں اس ملک کا بادشاہ تھا ساری نعمتیں میرے قدموں میں تھی اور آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ایک ایک نوالے کے لئے پریشان ہوں کوئی مجھے پانی پلائے کوئی مجھے کھانا کھلائے یہ سب کس سے کہوں بادشاہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ بادشاہ کو اس ضعیف کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا کہ بہت جلد ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم پریشانی کی حالت میں ہو گئے اور اس وقت تم میرا یہ تعویز پر لینا تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا بادشاہ نے فوراں اس ضعیف کا تعویز کھولا اور اسے پڑھا اس تعویز میں یہ لکھا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا بادشاہ نے جیسے ہی یہ پڑھا تو گورو فکر کے ساتھ بیٹھ گیا کہ یہ وقت گزر جائے گا اور اس بات کا مطلب سوچنے لگا سوچتے ہی سوچتے بادشاہ کو خیال آیا کہ ہاں جب میں بادشاہ تھا میرا مرتبہ تھا میرا مقام تھا میری عزت تھی وہ وقت گزر گیا اور آج اس وقت میں غریب ہوں بے بس ہوں بھوکا ہوں اگر اللہ نے چاہا تو یقینا یہ وقت بھی گزر جائے گا بادشاہ نے اس تعویز کو اسی طرح بند کر کے اپنے پاس رکھ دیا اور اللہ کا نام لے کے گار سے باہر نکلا اپنی فوج کو جمع کرنے کی جستجو میں لگ گیا بلاخر فوج کو پتا چل گیا کہ ہمارے بادشاہ سلامت ابھی زندہ ہیں لوگ جمع ہونے لگے بادشاہ کی حمد بھری اس کا حنصلہ بھرا اور بادشاہ نے پھر سے جنگ شروع کر دی اور اللہ کے کرم سے اس بات بادشاہ نے ایک ہاری ہوئی جنگ جیت لی پہلے تو وہ ایک ملہ کا بادشاہ تھا لیکن اب دو ملکوں کا شہنشاہ بن کر اپنے تک پر بیٹھا جیسے ہی اپنے تک پر بیٹھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اللہ کی نعمتوں سے لطف لینے لگا بادشاہ کو خیال آیا کہ مجھے یہ امید اس ضعیف کے لکھے ہوئے تعویز سے ملی تھی اس نے دوبارہ اس تعویز کو کھولا اس میں وہی لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا بادشاہ رونے لگا اور سوچنے لگا میں بادشاہ تھا وہ وقت گزر گیا پھر میں فقیر بن گیا وہ وقت بھی گزر گیا آج میں شہنشاہ بن گیا ہوں دو ملکوں کا سردار بن گیا ہوں یقینا یہ وقت بھی گزر جائے گا اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ میرے عمال ہوں گے بادشاہ کی آنکھیں ایسے کھلیں کہ اس نے اپنی تمام دولت غریبوں یتیموں اور مساکین میں تقسیم کر دی وہ خود نیکی کی راہ پر چل کر ایک سادہ انسان کی طرح زندگی گزرنے لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال دیجئے اجازت اللہ حافظ